تراجی کے مختلف علاقوں میں سبھ سبھ ہلکی بارش آئی آئی چندریگرڈ روڈ اور صدر سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد رہے گا گلگت بلتستان، والائی خیبر پختونخواہ، فتہ پوٹوہار اور کشمیر میں بارش متوقع غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری 25 سے 29 جنوری کے دوران وزید 2697 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے 110 گاڑیوں میں 132 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا اب تک پاکستان سے چار لاکھ اٹھتر ہزار تین سو افغان باشندے اپنے وطن لوٹ چکے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے نواز شریف بے قصور تھا سرکرو ہوا سزا دینے والے جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے میرے کیسز پر نگران بن کر بیٹھنے والا بھی چلا گیا قائد مسلمی قنون نواز شریف کا لاہور میں انتخابی جلتے سے خطاب مریم نواز بولی ہیں آٹھ پروری کو نو مئی والوں کو اٹھا کر پاکستان سے بھی باہر پھینک دینا ہے شہباز شریف کی شیر پر مہر لگانے کی اپیل حمزہ شہباز کا ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا دعویٰ میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آرہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لئے ملاول بھستو کا ایک بار پھر نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج بولے سندھ میں مناظرے کا چیلنج میں نے قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہے ہیں شہباز شریف خیرپور سکر کراچی کے ہسپتال کے باہر بھی چاہیں تو مباحثہ کر لیں میڈیا سے گفتگو میں کہا نون لیگ بھی جانتی ہے اکثریت نہیں چاہتی میاں صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنے طلبہ سے مقالمے میں کہا پی ٹی آئے کی طرح پی ڈی ایم حکومت نے بھی آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی غلط معاشی سیسے کا بوجھ نواز شریف اور شہباز شریف نے مہین عوام نے اٹھایا ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ سے پنجاب تھا اور رہے گا اس دفعہ ہمیں ہر صورت پنجاب میں بیٹھنا ہے بلاول کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں حکومت بنانے کے لئے مولانا آزاد امیدوار جماعت اسلامی اور بی اے پی سے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے تابق صادر آصف زرداری کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا شہباز کو وزیراعظم بنایا مگر یہ لکیر کے فقیر ہیں سکیٹ بینک کا جالی نوٹوں کی شکایات پر بڑا اقدام تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ گورنر جمیل احمد نے کہا نئے نوٹوں کو رنگ، سیریل نمبرز، ڈیزائن، ہائی سیکیورٹی پیچرز کے ساتھ متعادف کرایا جائے گا سکیٹ بینک کا مونٹری فالسی کا بھی اعلان شرح سود 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ تمام مالیت سال مہگائی کی شرح 23 سے 25 فیصد رہنے کا امکان